بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبہ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت ساؤں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حب سوامان میں رکھیں آمین آج ہم پڑھیں گے مطالعہ قرآن میں سے حضرت حود علیہ السلام کا قصہ صفحہ نمبر 46 تو سب اپنی بکس اوپن کریں اور بیٹا بہت اچھے سا اپنے سب بکس سننا ہے اور اس کا مقصد حاصل کرنا اس کو جو عام نقاط ہیں حضرت حود علیہ السلام کا تعرف ہم پڑھیں گے قومیات کا تعرف قومیات کو دعوت حق قومیات کا رد عمل قومیات پر اللہ کا عذاب کافروں کی برائیوں کا انجام اہلی ایمان پر اللہ کی رحمت عزیز طالبہ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد گھرامی ہے کہ یہ جو ہم کسے بیان کرتے ہیں قوموں کے یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں کسے نہیں ہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے اہلی ایمان اس سے برات حاصل کریں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جن قوم انہیں برائیاں کی ان کا انجام کیا ہوا سبق شروع کرتے ہیں بہت اچھے سے غور سے آپ نے سننا ہے اور اس کا مقصد جاننا ہے حضرت حود علیہ السلام اور قومعات کا تعرف حضرت حود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی ناصل سے تھے اسلام آپ ہم نے پڑھا حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ ٹھیک ہے تو یہ جو حضرت حود علیہ السلام تھے یہ ان کا پانچ بیٹے تھے ان میں سے ایک حضرت سام بھی تھے یہ ان کی ناصل میں سے ہیں آپ علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا عاد تھا آپ کی قوم کا نام کیا تھا عاد تھا جس کا آغاز طفان نوح میں بچ جانے والے لوگوں سے ہوا تھا اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا قصہ حضرت نوح علیہ السلام میں کہ کشتی میں جو سوار لوگ تھے اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا جودی پہاڑ کے قریب جا کے وہ کشتی رکی تو وہاں پہ جو لوگ بچ گئے تو یہ اس نسل میں سے لوگ تھے یہ قوم ساحل سمندر پر ریت کے ٹیلوں والے علاقے اخکاف میں آباد تھا یہ قوم کہاں آباد تھی اخکاف میں آباد تھی اب قوم کا تعرف اللہ تعالی نے انہیں لمبے چوڑے جسم دیئے یعنی وہ کس طرح کے دکھتے تھے وہ بہت لمبے چوڑے تھے ایک اور خوبی مالدار تھے اور اولاد اللہ تعالی نے انہیں بہت زیادہ دی یہ کیا تھی قوم آد کی تعریف ہے وہ لمبے لمبے ستونوں والے محل بناتے تھے وہ کیا کرتے تھے اب ان کے کام کیا تھا کہ وہ لمبے لمبے ستونوں والے گھر بناتے ہیں یعنی وہ پتھروں سے گھر بناتے تھے پتھروں کو تراش کر اللہ نے انہیں یہ اتنا بڑا ہنر دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں قوم عرم بھی کہا جاتے ہیں یعنی پتھر تراشنے والے انہوں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہوگا اب اللہ نے انہیں طاقت دی قوتی سب کچھ کرنے والا کون ہے اللہ تعالی ہے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہم سے بڑھ کر غرور آگیا تکبر آگیا ان کے دل میں شیطان نے ان کے دلوں میں تکبر غرور ڈال دیا کہ ہم سے بڑھ کر جو ہے وہ کون ہوگا قوت والا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے پہلے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اللہ کو ماننے والے تھے لیکن رفتہ رفتہ شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پوچھا کرنے لگے جب ان کے دل میں تکبر آیا غرور آیا تو وہ کیا ہے دین سے دور ہو گئے اللہ سے دور ہو گئے اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور بتوں کی پوچھا کرنے لگے اب جب قوم برائی کی طرف پڑ جاتی ہے تو تب اللہ تعالی کیا کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کو بیچتے ہیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر چل پڑیں سیدھی راہ پر آئیں تو ایسے ہی دعوت دوحید دعوت حق کے لیے اللہ تعالی نے قومیات کی اصلاح کے لیے حضرت حود علیہ السلام کو رسول بنا کر بیچا جی پیارے بچوں تو اللہ نے کیا کیا ان کی اصلاح کے لیے کس کو بھیجا حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف عبادت کی دعوت دی لوگوں کو بولا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اللہ کی وحدنیت کا اقرار کریں اللہ کو مانیں لیکن نہیں انہوں نے جو ہے اللہ کو نہیں مانا اور پھر آپ نے دعوت دی کہ آپ شرک نہ کریں شرک سامانا کیا اللہ حضرت کسی کو شرک نہ بوت بنائیں کچھ بھی نہ کیونکہ واحد جو ذات ہے کی ذات صفات کسی میں کسی کو شرک مت ٹھہرائیں لیکن انہوں نے انکار کیا اب قوم کا ردیعمل جب انہوں نے دعوت دی تو قوم نے کیا جواب دیا آپ علیہ السلام کی دعوت توحید پر قوم کے کافر جو سردار تھے معاذ اللہ نعوذ باللہ حضرت عودہ علیہ السلام سے کہا کہ تم نادان ہو اور ہم تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے نعوذ باللہ نادان وہ تھے لیکن کیا کس کو کہہ رہے ہیں حضرت عودہ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ سرداروں نے اپنی قوم سے حضرت عودہ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے اب انہوں نے خود تو ماننا نہیں تھا اور پھر کیا کیا قوم کی طرف کی وہ جو سردار تھے جو بڑے تھے کہ یہ تمہاری طرح کے ایک انسان ہے ان کو سیدھے راستے بٹکانا چاہا ٹھیک ہے لوگوں کو جو عام لوگ تھے جیسے تم کھاتے ہو ویسے وہ بھی کھاتا ہے جیسے تم پیتے ہو ویسے وہ بھی پیتا ہے اس لیے وہ اللہ کا رسول نہیں بلکہ ایک عام انسان ہے اور تم اس کی بات نہ مانا اب کیا کیا خود نہیں مانا پھر قوم کے پاس قوم کو بولا کہ وہ تمہاری طرح کے ایک انسان ہے جیسے تم کھاتا ہے ویسے وہ بھی کھاتا ہے جیسے تم پیتے ہو ویسے وہ بھی پیتا ہے تو تم اس کی بات نہ مانا اب وجہ کیا تھی کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا گویا ان کا خیال یہ تھا وہ یہ سوچتے تھے کہ جو نبی جو رسول ہوتے ہیں وہ انسان کی طرح نہیں ہو سکتے بلکہ یا تو کوئی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق ہو جو مطلب انبیاء بن کر آئے تو وہ اس کو مانتے ہیں تو انہوں نے خود تو گمراہ تھے سردار لیکن اپنی قوم کو بھی گمراہ کر دیا راستے سے بٹکا دیا یعنی ایک تو اپنا عذاب ان پر ہوگا اور دوسرا قوم کو گمراہ کرنے کا یعنی نہ انہوں نے خود اللہ کو مانا اللہ کی وحدنیت کی طرف آئے اور نہ قوم کو آنے دیا بلکہ حضرت عہود علیہ السلام کو جو ہے باتیں سنیں کہ تم کیا ہو نادان ہو تو اب انجام کیا ہو جب کوئی قوم حد سے زیادہ برائی کرتی ہے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو محلت دیتے ہیں اپنے نبی بیش دیں تاکہ وہ راہ راست پر آ دیں لیکن جب وہ قوم مسلسل برائیوں میں مبتلا رہتی ہے تو پھر انجام کیا ہوتا ہے یہ کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب حضرت عہود علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد اپنی برائیوں اور کفر سے باس نہ آئی اور انہوں نے حضرت عہود علیہ السلام کی بات نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل کی صورت میں عذاب دے جا یہ پیارے بچوں کہ جب حضرت عہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ اللہ کی طرف آئیں شرک نہ کریں لیکن وہ قوم نہیں مانے تو تب کیا کیا تب اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی صورت پر ان پر کیا کیا عذاب بیجا قوم عاد اس بادل کو دے کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی لیکن حضرت عہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے لیکن قوم جو تھی وہ خوش ہو رہی تھی خوشیاں منا رہی تھی یہاں تک اللہ کے عذاب کی سخت آندھی آگی آٹھ دن اور سات راتوں تک مسلسل چلتی رہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہر عذاب سے محفوظ رکھے آمین تو وہ مسلسل چلتی رہی ساری قوم جو تھی کافر اس آندھی میں ہلاک ہوگی اور وہ آندھی جس چیز پر چلتی اسے ریزہ ریزہ کر کترہ کترہ ریزہ ذرہ ذرہ کر دیتی تھی اس آندھی نے انہیں اس طرح اٹھا کر پھینک دیا جیسے خجور کے کھوکلے تنے ہو اور اس طرح ان کے تکبر اور کفر کی وجہ سے دنیا میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے دیکھیں انہوں نے کیا کیا تکبر کیا نا غرور کیا نا کہ ہم تو بڑی چیز ہیں ہم سے بڑھ کر کون ہوگا تو اللہ نے کیا کیا کیسے اٹھا کر پھینکا خجور کے تنوں کی طرح کھوکلے جن کی کوئی وقت کوئی اہمیت نہیں دی تو ایسے پھینکا تو کیا کہ ان کے کفر کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے دنیا میں اللہ تعالی نے ان کو عذاب سے دوچار کیا عذاب دیا اور آخرت بھی ان کی برباد ہوگی تو برائی کا انجام کیا ہوا کتنا برا انجام ہوا اگر وہ غرور تکبر نہ کرتے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا ہے لیکن انہیں نے کیا کیا غرور کیا تو اللہ تعالی نے ان کو دنیا ہی میں برباد کر دیا اب اہل ایمان کی رحمت اب جو اہل ایمان تھے جو حضرت حضر علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کو اللہ تعالی نے اپنے خاص فضل اور رحمت سے آندھی کے عذاب سے بچائے وہ بھی وہی پہ موجود تھے لیکن اللہ کی شان دیکھیں اللہ کی قدرت دیکھیں وہ جس کو بچانا چاہے تو وہ ہر حال میں بچاتے ہیں تو اللہ نے ان کو کیا کیا عذاب سے بچا لیا عذاب سے بچانے والے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی قوم کے برے انجام پر افسوس کیا یہ سب لوگ پھر مدین اور شام کے درمیانی علاقہ میں جا کر آباد ہو گئے تو دیکھو بچو جن انہیں ایمان لائے جن کو اللہ نے بچا انہوں نے کیا کیا اللہ کا شکر ادا کیا خوش نصیب تو وہی ہے نا جو ہر حال میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور افسوس کیا جو ان کی قوم کی لوگ وہ عذاب میں حلاق ہو جو اپنی نادانی جو اپنی بے وکوفی کی وجہ سے اور پھر یہ لوگ کہاں پر جا کر آباد ہوئے مدین اور شام میں جا کر آباد ہو گئے ڈیر سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے سے اس واقعی کی سمجھ آئی ہوگی تین سے چار دفعہ آپ نے اس کو خود پڑھنا ہے اور اس کی جو بک ورک ہے بیٹا وہ آپ نے پھر کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ